بٹی صاحب اچھی پیش رفت شہداد محمد مسلمان کا دورہ چونکہ اس میں ظاہر ہے پھر بہت ساری سنزیٹیوٹیز بھی ہیں نا بہرحال وہ جب وزیر خارجہ آئے تو انہوں نے وہ ایران کے حوالے سی بھی رائے کا اظہار کیا میں نہیں اس میں ساری وہ بھی ہیں بطورہ مدموعی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی ملک کسی ملک کا نہیں لینا چاہیے کہ کون کیا سوچ رہا ہے کون کس طرف ہے ایران کیا سوچ رہا ہے فلان کیا سوچ رہا ہے اپنا سوچنا چاہیے فسٹ پاکستان دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات ہے کہ چھے مہینے پونے چھے مہینے جس طرح عمران خان کے ساتھ اس قوم نے اور اس ہمساروں نے ملکے ٹونٹی ٹونٹی کھیلا تو ان کو ایک بریدنگ سپیس چاہیے تھی وہ اس دورے نے دی اور پھر دوسرا معیشت جس طرح اسد عمر جس طرح اس نے معیشت کو کیا تھا اس کے بعد بھی ایک چاہیے تھا کوئی تھوڑا سا پمپ چاہیے تھا وہ بھی ملا پھر تیسری بات ہے پاکستان کو پلواما اور اس طرح کے جو کرائیسز ایران یہ وہ کلبوشن اس طرح یہ بھی یہ بھی ایک بوسٹ ملنا چاہیے تھا وہ بھی ملا پھر اس دورے میں جو امپورٹنٹ چیزیں یعنی مجھے جو اچھی لگیں وہ ایک سب سے پہلی جو اچھی لگیں کہ جو ولی عید نے کہا کہ مجھے آپ پاکستان کا سفیر سمجھیں تو وہ ایک بڑا نائس جیسٹر تھا مجھے پہلی مرتبہ پرائم نیسٹر کو کیجول وے میں اپنے حاجیوں کی بات کرتے کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں ان کی امیگریشن یہاں کریں اور اس مرتبہ بھی دس ہزار حاجی ایسے جا رہے ہیں جو اسی کے قریب ہیں اسی سال کے قریب تو وہ اچھا لگا پھر دوسری بات ہے کہ وہ اچھا لگا جس میں قیدی قیدیوں کی بات کی ہمارے پوری دنیا میں امریکہ کا قاتل ریمن ڈیویس وہ لے کے چلا جاتا ہے ہماری پوری دنیا میں بے یاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں تو یہ بڑا اچھا جسٹر تھا عمران خان نے بات کی اور انہوں نے وہ اس کو ریلیز ہو گئے پھر اس کے بعد وہ جو اچھا امیگریشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں یہ بہت اچھی تھی باقی ہے اب دو تین چیزیں ایک ہے کہ پہلا یہ ایم او یو ہو گئے کوئی شک نہیں ایم او یو کو آگے بنے گا ایگریمنٹ اس میں جائیں گے آگے ٹاسک فورس بن گئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اب اس کا فالو اپ جو عمران خان کی ٹیم ہے اللہ خیر کرے وہ ٹیم پاکستان ٹیم ہے کہ کبھی ہار جائے تو زمباویے سے ہار جائے جیت جائے تو اسٹیلیا سے جیت جائے تو اس طرح اب اس ٹیم کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا کپٹلائز کرنا ہے ان ایم او یو کو ایکچول فارم میں لانے کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور یہ اس کے کرے لیکن بہت اچھا دورہ ہے بہت سارے ملک کے لیے اچھا دورہ ہے اور آخری جو آپ کا اپوزیشن والا تھا جو چاند اپوزیشن جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ کیسیز ہیں یا کنوکٹ ہیں یا جو کچھ ہیں ان کے علاوہ اچھا ہوتا اگر آپ بلا لیتے کیونکہ یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہے اور پہلے دور میں تو اللہ کے فضل سے انڈیا سے کتر لیبر جاتی رہی اور ہمارے ہاں کتری خات آتے رہے تو اس طرح کی دوستی نہیں چاہیے تھی اب اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہے تو اس میں اپوزیشن کو بلا لینا چاہیے تھے ملکوزی ای ایگری تیگن